بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں بنی اسرائیل میں ایک قابط کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا تھا اس کے ہاں پانی کا چشمہ بھی تھا وہ اسے وضو کرتا اور پانی پیتا زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غزہ حاصل کیا کرتا تھا دن کو روزہ رکھتا اور رات قیام کرتا عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا اس پر سعادت کے آثار نمائے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چرچہ سنا تو اسے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و عذکار میں مشہول تھا اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز و جل کی مناجات طلب نجات کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مستغرق دوبا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو اس نے ارز کی یا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں موت کا وقت آ جائے اور میں عبادتِ الہی میں کتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کیا کوئی حاجت و ضرورت ہے اس نے ارز کی بارگاہِ الہی میں ارز کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا و خوشنودی آتا فرما دے اور تا دمے آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لئے حاصل ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تجھے میرے عابد نے کیا کہا آپ علیہ السلام نے ارز کی یا الہی تو خوب جانتا ہے اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا و خوشنودی آتا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آمیلے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے اور مجھے اس کے ایسے زلیل و رسوہ کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اسے رب عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا مرحبا میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں وہ ہر شیئے کو دیکھنے والا ہے اسے ہر شیئے کا علم ہے اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں اس کے فیصلوں کو پھیرنے والا کوئی نہیں یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور ہر اس کی اے موسیٰ علیہ السلام اس کی عزت و جلال کی قسم وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو ابھی میں اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا کبھی نہ ہٹوں گا اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو ابھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھیروں گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لئے جبلے تور پر تشریف لے گئے تو عرض کی یا اللہ تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس کو خوشخبریں سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم و فیصلے کے باوجود راسی رہا اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فیضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دے تو سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب عزادل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا یہاں تک کہ اس کا طائرہ روح کف سے انصری سے پرواز کر گیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی